پھولوں میں سج رہی ہے میاں پت باری پھولوں میں سج رہی ہے میاں پت باری سم لو ہمارے دینے تھی پھولوں میں سج رہی ہے 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 ایسا سرنگار ہوا جیسا آپ نے ماں پت باری کا کیا آج ہمارے بھگت جی مہاراج کہہ رہی تھے کہ ماں بھگوٹی کی انکمپا ہوئی ہے کہ میرے سامنے پہلی بار ایسا بھگوٹی کا پھولوں کا سرنگار ہوا ہے یہ بھگوٹی کی کرپا ہے سج رہی ہے یہ سمیں مشکل سے آتا ہے کہ ہم بھگوٹی کو سرنگار میں آنندت کراتے ہیں اپنے بچے کی شادی میں تو خوبشتے سجواتے ہیں بیٹی کی شادی میں خوب سجاتے ہیں اور گھر میں اس سمیں سجاتے ہیں لیکن ماں کے اس سمیں ماں کو سجانا یہ الگ ہی بات ہوتی ہے کیونکہ سجنوں وہ دھنے ہوتے ہیں جن کا دھن ماں کی ایسی پنی پنی تکارے میں اور ماں کے اس سم میں لگتا ہے وہاں دھن دھنی ہو گیا جو آج ماں کی اس پاون یگ میں اس سرنگار میں لگ گیا اُدھر ماں کا سرنگار دیبتہ کر رہے تھے اور اِدھر ماں کا سرنگار اب بھگتوں نے چومہ واسیوں نے کیا ہے کیونکہ دھرم کرے دھن نہ گھٹے جو سہائے رہو ویر اور تُنسی پچھن کی پی گھٹے سرنگار میں آپ کا کون لگ بڑھائی کروں آپ کی کہاں تک میں بیاکیا کروں آپ دانیوں کا جو اپنے من سے ماں کی سرنگار میں لگ گئے ہیں جب مئیہ کا سرنگار ہونے لگا تو مئیہ کو بھوک بھی لگی تو بھوک کے لیے بھی نہبتہ آنے لگے جگہ جگہ سے نہبتہ آ رہے ہیں جیسے آپ تھالی بھرور کے پرات بھرور کے لا رہے ہیں بھائیہ دیکھو پرات بھرور کے آ رہی ہیں مئیہ کو بھوک لگی سرنگار جب ہو گیا تو پراٹ بھرور کے آپ لے کے آ رہے ہیں کوئی پرات میں لا رہے ہیں کوئی دھونہ میں لا رہے ہیں کوئی سر پر رکھ کے لا رہے ہیں کوئی انڈ لا رہے ہیں کوئی نیچے ڈنیاں بھر کے میوا مش تھان بھر رہے ہیں ماں کے بھوک کے لیے آج ایسے ہی دیوتاؤں نے بھی ماں کو بھوئی دیا اپنی بکار رکھی جیسے آپ نے بکار رکھی میہ ہماری سنکتوں کو دور کر دو بھگبتی نے بردان دیا اوشی بردان کے انشار جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے ماں بھگبتی نے مہیسا سر کا کام تمام کر دیا اور دیوتا ہرشت ہو کر ناچنے گوپنے لگے گانے لگے کہ ماں نے ہمارے اوپر کرپا کی ماں نے کرپا کیوں کی کیونکہ ماں کے لیے بھکتوں نے بکار کی اور ماں کے لیے بھکتوں نے دان کیا سمرپڑ کیا سردھا سے بشواس سے بھاوشی کیا تو ماں نے بھی رکھا یہ بھی سے کہ آپ نے جس بھاوش سے میری پوزہ کی ہے مجھے شمرپڑ کیا ہے میں بھی آپ کی سمسیا کا سمادھان پوشی کروں گی اس لیے آتا تائی مہیسا سر کا بد کر کے دیوتاوں کا رج بھاپس کلا دیا بولو سچے دربار کی یہ کتھا کل آ چکی ہے آج میں پیچھے سے جوڑ کے چلاؤں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آجا کہ ماں کیوں کرتی ہے اسی پرکار آگے چریتر میں شمب اور نشمب بیت کی قطعہ آئی تھی چند اور منڈ کو بھیجا تھا بھگوٹی جگہ دمبہ نے اپنے سریر سے بھگوٹی نے کالی کو پرکٹ کر کے گوش کی نام سے بچھارت کرتے ہوئے شیو دوتی کے نام سے جانی گئیں ایسی بھگوٹی کو پرکٹ کر کے رانگن میں بھیج دیا جس نے چند اور منڈ دونوں کا بد کر دیا چند کے اور منڈ کے دونوں کے منڈوں کو ہاتھ میں لے کر بھگوٹی خپڑ لے کر چلتے ہوئے دونوں ہاتھ میں چند اور منڈ کا دونوں کا منڈ ہاتھ میں ہیں ایک میں چند کا دوسرے میں منڈ کا لے کر ماں پرامبا چند کا ماں کالی جو رنگ سے تھی تو کالی لیکن رکھت کے چڑھنے سے لال ہو گئی وہ بھگوٹی چند کا بھگوٹی درگا کے سامنے پہنچ کر کے کہنے لگی دیلی آج چند کا منڈ نرمکتا سرب رشتی شدار نم اسی کا ستی بلا مکتے چکارت لشکھڑا اے دیوی آج میں نے آپ کے لیے یہ شب کارپورا کیا ہے کہ تیری جو اچھا تھی وہ اچھا میں پوری کر کے آئی ہوں جیسے شکاری شکار کھلنے والا خرگوش کی شکار کرتا ہے آج بھگوٹی بھی انہیں چھوٹا سا پشو مان کر شکار کو پونڈ کر کے ماں بھگوٹی کے سامنے پہنچتی ہے کیوں پشو کی طرح کیوں پکڑ کے لے گئی کیوں تو شمیں شم اور نشم نے چند اور منڈ کو بھیجا تھا تو کاثا تُو پشو کی طرح ہو پشو کیسا ہے ساجنوں کہ پشو کو اپنی بدھی کم رہ پاتی ہے دوسری کی بدھی سے کاری شدہ کرتا ہے اور آج چند اور منڈ کو سراب بلا دی تھی سراب سراب کر کے مدمست کر دیا اور کہہ دیا شمال شم نے جاؤ ید مہدان میں تو چند اور منڈا مہا پشو پشو کی طرح آج مہا دیوی بھگوٹی نے این دونوں کے گریت باتو مہا بیریوں چند مونڈو شواش بیو گریت باتو مہا بیریوں چند مونڈو ششا بیو پورو بطی بپلم حاس ماجگم کا پرتی آگتن تمہاں تھو باچ گرانے میں شو پشو پیے رج گیارد مانی تو دانوورن درزیوں آجت تام دھو باچ گرانے میں پشو پریے رج گیارد مانی تو دانوورن درزیوں اے امبکہ تمہارے یگی کے لیے ان دونوں پشووں کی بلی میں لے کے آئی ہوں اے امبکہ بھوانی اے شیرو والی اے جدنمکہ میں آپ کے لیے یہ پشو بلی لے کے آئی ہوں کیا بات ہے یہ پشو بلی ایسی نہیں آئی ہے بہت مہیند کی ہے مہیند نے تال ٹھوک رہتے بھگوٹی کے شامل لیکن ایک نہیں چلی ان دونوں کی اہنکار کا بھوجن کر لیا رکت کا پان کر لیا تال ٹھوک رہا بھگوٹی کے بھگوٹی کے بھگوٹی کے لیے اے ایسی مہیند کی جائکار ہو لگی ان دونوں کی اہنکار کا بھوجن کر بھگوٹی نے امبکہ کو شمر پڑ کر شانتی کی سانس لی چین کی سانس لی ماتا امبکہ نے کالکہ کا نام چندکہ دھر دیا چندکہ میاں کی جے کارا مل کے بولو سانچی دربار کا آنکھوں میں بس گیا ہے جلوہ ماں کے پیار کا جے کارا مل کے بولو جے کارا مل کے بولو سانچی دربار کا آنکھوں میں بس گیا ہے جلوہ ماں کے پیار کا آنکھوں میں بس گیا ہے جے کارا مل کے بولو جے ہو موسیقی 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 ملکے بولو آنکھیں دربارتا آنکھوں میں بس کل آنے دربارتا ملکے بولو آنکھیں دربارتا ملکے بولو آنکھیں دربارتا ملکے بولو آنکھیں دربارتا ملکے بولو آنکھیں دربارتا تیرا جنگری لال ہے جل جگمگ جوتی چیری جل جگمگ جوتی چیری ماں کا کمال ہے آنکھوں میں بچ گیا ہے گربا ماں کے پیار کا جیکار کا ملکے بولو سانچے دربار کا آنکھوں میں بچ گیا ہے جیکارہ ملکے بولو سانچے دربار کا آنکھوں میں بچ گیا ہے گربا ماں کے پیار کا آنکھوں میں بچ گیا ہے جل جگمگ 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 تالیا تالیا آنکھوں میں بچ گیا ہے 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 اس در پہتاں گئے اس در پہتاں گئے آدھ آپ ھی معیہا میرے پھر من کو بھاگے